پاکستان کے وہ آرمی چیف جن سے زبردستی استفاہ لے لیا گیا 1971 میں پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا اور مغربی پاکستان ہی نیا پاکستان بنا تو اس نئے پاکستان کے صدر کے طور پر ظلفکار علی بٹو نے حلف اٹھایا جبکہ آرمی چیف گل حسن ہان کو بنا دیا گیا گل حسن ہان سب سے سینئر رینگ کے جنرل تھے انہوں نے اپنے کئی مخالف جرنیلوں کو بھی بغاوت کے عظام میں بٹو کے ہاتھوں فارغ کرا دیا انہوں نے ان جرنیلوں کو بارے میں ایسی سمری بجوائی جس سے لگا کہ یہ بغاوت کرنا چاہتے ہیں یا کرنے والے تھے فارغ کیئے کہ جرنیلوں میں سب سے مشہور پاکستان اس اس جی کمانڈوز کے بانی میجر جنرل ابوبکر عثمان مٹھا بھی شامل ہیں جن کو بغیر کسی ریٹائرمنٹ بینیفٹ اور پینشن کے ریٹائر کر دیا گیا اور ان موضوعات پر ریٹائرڈ جرنیلوں نے بھی کئی کئی دیوان لکھ ڈالے واپس آتے ہیں موضوع کے اوپر بھٹو کے صدر اور گل حسن کے آرمی چیف بنتے ہی پاکستان کے بڑے شہروں پشاور لاہور فیصل آباد وغیرہ میں پولیس نے ہڑتال کر دی پاکستان تو پہلے ہی دو حصے ہو چکا تھا لیکن اب امن و امان مزید خراب ہونے کا حطرہ پھیل گیا تھا جب حکومت پاکستان نے حالات کو قابو کرنے کے لیے افواج پاکستان کو بلایا تو آرمی چیف گل حسن نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا اس وقت کے وزیر خزانہ ڈاکٹر مبشر حسن کے مطابق بھٹو کے ٹیلی فون سٹ کے ساتھ جاسوسی والے آلات بھی پکڑے گئے جو کے بعد میں ایوان صدر کے سب ٹیلی فون سٹ سے نکلے مشہور بیورکریٹ رویداد ہان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بھٹو نے امریکی صفیر کو بتایا کہ جنرل گل حسن اور ائر مارشل عبد الرحیم ایک بار پھر مارشل اللہ لگانا چاہتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گل حسن کو یہ بھی کہتے سنا گیا کہ چھے مہینے تک حالات مارشل اللہ کے لئے تیار ہو جائیں گے اس طرح کی باتوں کی وجہ سے بھٹو اور آرمی چیف کے درمیان تناؤ کی کیفیت پیدا ہوگی اور بھٹو گل حسن پر اعتبار نہ کرتے تھے اور بھٹو کا اعتبار مسلسل گل حسن پر کم ہونے لگا اور اس طرح گل حسن بھٹو کا ذہن میں کھٹکنے لگے اسی وجہ سے بھٹو نے گل حسن سے نجات حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا لیکن یہ فیصلہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے بغاوت بھی ہو سکتی تھی اور یہ کام پوری چال کے ساتھ کرنا ضروری تھا تو حالات یوں ہوئے سیکرٹری دفاع غیسو دین نے گل حسن کو ٹیلی فون کر کے انڈین بارڈر کے حالات پر بات کرنے کے لیے ایوان صدر میں نقشوں سمیت بلایا اس دن تین مارچ تھا اور چھٹی تھی گل حسن سیولین کپڑوں میں ایک بجے ایوان صدر پہنچے گل حسن کے خیال میں انہیں اکیلہ ہی بلایا گیا تھا لیکن ایوان صدر میں جب وہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پر ائر چیف عبد الرحیم اور نیول چیف کو بھی پہلے سے موجود پایا جنہیں دیکھ کر گل حسن گبرا گئے اس کے علاوہ گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ خر اور گورنر سن ممتاز بٹو بھی وہاں پہلے سے موجود تھے ان کے علاوہ وفاقی وزراء غلام مصطفیٰ جتوئی مبشر خسن اور نیشنل سیکیورٹی چیف ریٹائر میڈر جنرل اکبر خان بھی موجود تھے صدر بٹو جنہوں نے ابھی تک وزیراعظم کا حلف نہیں اٹھایا تھا انہوں نے آتے ہی فوج کے پچھلے تین ماہ میں حکومت کا ساتھ نہ دینے کی بحث شروع کر دی بات شروع تو ہو گئی لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل رہا تھا کچھ دیر بحث ہوتی رہی آخر کار جنرل گل حسن نے جوش میں آ کر کہا کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ بطور آرمی چیف ٹھیک طور پر کام نہیں کر رہے تو گل حسن استیفہ دینے پر تیار ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے کاغذ اور پینسل مانگ لی اور کہا کہ وہ ابھی کے ابھی استیفہ دینے پر تیار ہیں گل حسن نے یہ بات شاید معاملات ٹھنڈے کرنے کے لیے کہے نہ کہ اصل میں استیفہ دینے کے لیے لیکن صدر بھٹو پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے اور وہ اسی موقع کے انتظار میں تھے ان کے اشارے پر ریٹائرڈ میجر جنرل اکبر خان نے فوری بریف کیس سے استیفہ والی دو فائلے نکال لی اور آرمی چیف گل حسن اور ائر چیف عبد الرحیم سے موقع پر ہی دستخط کرا لیے گئے لیکن ابھی خطرہ مزید بڑھ گیا تھا کیونکہ صدر بھٹو کو خدشہ تھا کہ دباؤ میں آ کر استیفہ تو لکھ دیے گئے ہیں لیکن شاید باہر نکل کر آرمی چیف فوج سے بغاوت کروا دیں اس لیے غلام مصطفی خر، غلام مصطفی جتوئی، ہور گورنر ممتاز بھٹو جنرل گل حسن اور ائر ماشال عبد الرحیم کو اپنی تحویل میں لے کر بائر روڈ لاہور گورنر ہاؤس کی طرف نکلے گل حسن کو پچھلی سیٹ پر درمیان میں بٹھا دیا گیا جبکہ اس دوران وفاقی وزیر مصطفی جتوئی نے اپنا پسٹل گل حسن کی پسلیوں میں دبا کر رکھا رستے میں ٹینک نظر آئے تو مصطفی خر نے گاڑی کے رفتار تیز کر دی جب گورنر ہاؤس لاہور میں پہنچے تو گل حسن اور عبد الرحیم کو بغیر ٹیلی فون والے کمروں میں تب تک رکھا گیا جب تک فوجی کمانڈ نئے آرمی چیف کو نہیں دے دی گئی اور اس طرح ان سے زبردستی استفال لے لیا گیا اس کے بعد گل حسن کو بطور سفیر آسٹریہ اور بعد میں سپین بیج دیا گیا اور اس طرح بٹو نے حکومت کا ساتھ نہ دینے والے آرمی چیف سے جان چھڑا لی لیکن یہ چھٹکارہ عرضی ثابت ہوا کیونکہ ٹھیک چھ سال بعد زیاء الحق نے حکومت پر قبضہ کر لیا اور بٹو کو جیل میں ڈال دیا اگر آپ یہ کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور انفارم کریں لائک اور سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ